حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جناب عبد منافقے گھر دو جڑوے بچے پیدا ہوئے ان دونوں بچوں کے جسم کے کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اس لئے حکیموں نے آپریسن کر کے ان دونوں کو الگ کیا لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کاہنوں و جادوگروں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ عبد منافقے ان دونوں بچوں سے جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے سے دسمن بن کر رہیں گے ان دونوں کی نسل والے ہمیسہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوسس کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھیں گے عبد منافقے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام حاسم رکھا گیا کہ جن کی نسل سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سوئی اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا کہ جن کے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی اور پھر اسی خاندان میں حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیر بنو امیہ اور بنو حاسم کے درمیان دوسمنی کی سب سے پہلی وجہ کعبہ کی تولیہ تھی کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کرنے کی جنمداری ہمیسہ بنو حاسم کے ہاتھ میں رہی کن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ جلن رہتی اس لئے وہ ہر کوسس پر بنو حاسم کے کعبہ کی رکھوالی کی جنمداری چھیننا چاہتے تھے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کی نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگ بھی بنو امیہ کے ساتھ ہی لڑی گئی اس طرح حسن پچاس ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یجید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو یجید نے شاجست کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلا دیا اٹھائیس سفر سن پچاس ہجری تاریخ اسلام کا وہ تاریخ دین ہے جس میں نوجوان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشی نگوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بچے حسن کے جریعے میری امت کی دو بڑی جماعتوں کی درمیان سولہ ہوگی اور مسلمان آپس کی خانہ جنگی سے بچ جائیں گے لیہا جسن چالیت حجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت سے کنارہ کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس عجیم قربانی کی وجہ سے ہجاروں مسلمانوں کی تلوار آپس میں ٹکرانے سے بچ گئیں حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یاد تاجہ کر دی اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ ہی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے حضرت حسن کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو امیر والے اس بات سے ڈرتے رہتے کی کہیں حضرت حسن کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں کیونکہ ان کے حکومت کے اعلان پر بنو امیر کی حکومت کچھ ہی سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے اس لئے بنو امیر والوں نے ساجس کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جہر دلا کر شہید کر دیا حضرت حسن کی بیوی جادہ سے یجید نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو جہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تمہیں شادی کر کے تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا لالچ میں آکر جادہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جہر دے کر سہید کر دیا لیکن بعد میں یجید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جادہ کو پچاس ہجار دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکلوا دیا اور کہنے لگا کہ جو عورت اہل پیت کو جہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے کبھی بھی جہر دے کر مار دے گی اس لئے میں ایسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا حضرت حسن کو جب تیسری بار جہر دیا گیا تو وہ بہت دیچ تھا اس لئے اپنے جھوٹے بھائی حضرت حسین کو باس بلا کر کہنے لگیں کہ اے حسین یہ مجھے تیسری بار جہر دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار جہر دے کر مانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی لیکن اب لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اس لئے میری ایک وسیعت کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے میرے نانا کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا لیکن اگر وہاں دفن کرتے وقت کچھ لوگ مخالفت کرتے تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا بلکہ مجھے میری امی حیرت فاطمہ کے پار جنت البقیے میں دفن کر دینا جہر دینے کے تین دنوں بعد حجرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت ہو گئی اور پورا مدینہ گم میں ڈوب گیا ہر گھر سے رونے کی آواز آنے لگی حجرت حسین رضی اللہ عنہ کی جناجے پر مرد، عورت، غلام، آجاد، بچے بھوڑے سبھی جمع ہو گئے جس وقت حجرت حسین رضی اللہ عنہ کی جناجے کو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اسی وقت جیسے ہی مروان کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر حضرے کی سامنے آ کر کھاڑا ہو گیا کہانے لگا کہ جس طرح ہمارے خاندان کے ایک فرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہیں رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا گیا تو اسی طرح ہم حسن بن علی کو بھی رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے ابن اصافر جیسی بڑی کتابوں میں نکل ہوا ہے کہ اس وقت بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جناجے پر تیر چلانا شروع کر دیئے تاکہ لوگ جناجے کو لے کر واپس لوٹ جائیں کتابوں میں آتا ہے کہ جس لکڑی گئی تابوت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جناجہ لے کر جایا جا رہا تھا تو اس میں ستر سے زیادہ بنو امیہ کے تیر لگے کی جنہیں باندھ میں نکالا گیا مروان اور اس کے سپائیوں نے تلوارے نکال لیں اور لڑائی کا ایک ماحول بن گیا قریب تھا کہ یہ جھگڑا ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتا لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنو امیہ والو شکر مناؤں کہ میرے بڑے بھائی حسن نے مجھ سے وسیعت کی تھی جناجے کے وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے دینا اگر اس وسیعت کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں دکھا دیتا کہ تلوارے کیسے تمہاری گردنیں کاٹ دی ہیں پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق اس بڑی جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہیں جنت البقی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا اور اس طرح نماز سے رسول نے اپنی جوانی سے لے کر سہادت تک امت کو آپسی دثمنی اور فساد سے بچائے رکھا اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے